اسلام علیکم گائیس کی آل چار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بلکل فٹ ہوں گے تو بھائی آج کا ولوگ ہم نے سٹارٹ کیا ہے رات سے رات کافی ہو گئی ہے میرے خیال سے دیڑ بج رہا ہے نہیں سب آئیک ہو رہا ہے تو بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ تو سوچا کچھ دیکھتے ہیں کچھ کھانے نکلتے ہیں سوسائیٹی پر دیکھتے ہیں کیا چیز ہے کھانے کو اگر کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے سوسائیٹی سے ہی لے لیں گے نہیں دوبار چلیں گے تو آئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نا ملوگ آج کا سوسائیٹی کی جیسی صورتحال لگ رہی ہے نا مجھے وہ تو بلکل سناٹا اور اندھیرہ گروپ اندھیرہ گپ سوری وہ لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اچھی چیز مل جائے ہمیں ہماری سوسائیٹی سے ہی تو زیادہ اچھا ہے نہیں تو پھر ہمیں باہر جاتا پڑے گا بھائی باہر جاتا پڑے گا اور باہر جاتا پڑے گا بھائی اسے ایک تو سیڈ بیلٹ جو ہے نا وہ میرا بڑا بچتا ہے اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے بچنا چاہیے بھائی وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سیڈ بیلٹ پہن لیجئے تو دیکھتے ہیں بھائی یہاں سین پاتھ ہے سوسائیٹی میں چل رہے ہیں آگے آگے اور دیکھتے ہیں کچھ اچھی چیز مل جائے بھائی یہ تو پریشانی ہوں گے شاہد یہ الحیات فوٹ کھلائے لیکن پہنی کیوں دل نہیں کر رہا جانا ہے حیات فوٹ کا کچھ بھی کھانے کا کیونکہ اکثر حقات انہی کا کھایا جاتا ہے تو آج ان کو ان کا نہیں کھائیں گے ان کا نہیں کھائیں گے ہم آگے چلیں گے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اور سب بند پڑا ہے بھائی بس وہی ایک کھلا ہے ایک ہی option ہے بس وہ تو بھائی ہمارے پاتھا صرف مجھے وہ ایک ہی option لگ رہا ہے ہلا حیات فوٹ باقی تو سب کچھ بند پڑا ہے لیکن نہیں کھانا بھائی اتنا ہے بھی مجھے تو نہیں کھانا کھانا کیونکہ پھر وہی سونا بھی ہے اس لیے نہیں کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اور کھلا ہے یا نہیں کھلا مجھے تو ایسے کچھ صورتحالی لگ رہی آپ بھی دیکھیں ذرا بھئی اندھیرہ ہی اندھیرہ لگ رہا ہے پیچھے تو ہم یہ توڑی روشنیالی سائٹ پر آئے ہیں اور سوسائیٹی کے گیٹ کے بھار چلتے اور دیکھتے ہیں بھار کچھ ٹائب مار کر آتے ہیں امید کر دیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کچھ اچھی چیز مل جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے نہیں تو ایک آئیڈیا ہے ہمارے شارک بھائی ہیں باربیگو آئیٹم ہو دن کے بعد لیکن فرائز وغیرہ ہوتی ہے نور پر ہی تو ٹائی مار لیتے ہیں لائٹس آف کر دیں بھائی یہ گارڈز ہیں نا پھر وہ ہمیں بولیں گے بھائی سر آپ کہاں جا رہے ہیں انتنی رات کو بیچارے پوچھتے ہیں نا کیا کریں ہماری سیکیورٹی کے لئے ہی کر رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان بھائی ہم نکل گئے ہیں سوسائیٹی سے باہر اپنی بھائی یہاں تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوا بھائے اس سائٹ پہ لے چلتے ہم بھائی ہم نا لوکیشن پہ پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں ذرا کیونکہ ہمیں یہاں پہ سناٹا ہو رہا ہے اور ہمیں ڈرائیو جو ہے نا وہ تھوڑی تیز کرنی ہے ورنہ تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ رانچی جو ہے وہ کن کا ہے وہ آپ کو پتا ہے کن لوگوں کا ہے تو بھائی ہم واپس جا رہے ہیں ہمیں سوسائیٹی میں اور اب آل حیات فوڈ پہ جانا پڑے گا ہمیں کیونکہ سب بند ہیں پیچھے والی سائٹ پہ اور چاروں طرف اندھیرہ ہوا ہے اس لئے ہم نے کہا بھائی بیکارے زیادہ آکے خواری کرنا تو ہم ہمیں سوسائیٹی سے کچھ لے لیتے ہیں حتیٰ کہ پیزا وغیرہ تو کھانے کا مونڈ نہیں ہے ورنہ وہ ہماری سوسائیٹی میں پیزے والے میں بڑے زبردست ہیں تو ہم نے کہا کہ بھائی ہماری سوسائیٹی پہ چلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہیں پہ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں جنید بھائی کی دکان بند ہیں ماننا ہم ان سے کچھ لے لیتے تھوڑا بس یار جنید بھائی آپ میرے بلوگز دیکھیں تو میں آپ کو میں کہوں گا جنید بھائی آپ نے دیکھیں جلدی بند کر رہے ہیں نا شکل دکان یہ اچھی بات نہیں ہے ہم بس اچھا ایک تو بھائی یہ کتے بڑا بھوکتے ہیں پیچے کتے بشے لگ جاتے ہیں آجو بھائی تم آجو 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 بھا بھائی آجو 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 بڑا تھنگ کرتے بھائی بڑا تھنگ کرتے تو بھائی ہم واپس اپنی سوسائیٹی کی طرف ہی جا رہے ہیں چونکہ وہی والی باتیں کونسی مثال ہےیاں سمجھ میری یاد تھا وہ گھر کا제로د دو اپنے گھر کو پہنچا Πریبتہ نہیں کیا اسی کوئی مثال ہے وہ بڑی یاد نہیں آ رہی وہ بڑی زبردست مثال ہے بسیکلی وہ مجھ پر فٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ مثال جو ہے نا وہ صرف سے مجھ پر فٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ کسی اور کے اوپن نہیں ہو رہی کیونکہ زیادہ سی بات ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہم بھائی ہم ڈائریک جائیں گے الحیات فوٹ پہ اور وہیں روکیں گے گاڑی اور وہیں ان کو آٹر دیں گے اور دیکھتے ہیں بھائی ہمارے نصیب میں کیا ہے کھانے کو کھانے کو یا کھانے کی لیے وہ چل کے باتا چلے گا چل کے ایسے پتہ نہیں چلے گا ایسے پتہ نہیں چلے گا کیا ہے بند ہو گئی بھائی بند ہو گئی بند ہو گئی بس چلی سے فٹا فٹا ہوں اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں یہ ہم یہاں سے کھاڑی گھمائیں گے اور گھما کے ڈائریک ہم پہنچ جائیں گے بھائی ہلا یاد فوٹ فائنلی ہم ہلا یاد فوٹ پہنچ چکے ہیں انکل کے پاس انکل شاید بند کر رہے ہیں نہیں انکل بند مت کرئیے گا بلکل 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 وہ مجھے معلوم ہے اب بھائی میرا نصیب خراب ہے بند ہو گیا یہاں پر بھی اب ڈائریک گھر پہ جا کے چپ چپ کر کے سو جائیں گے آج کچھ بھی نہیں ملا میں کھانے کو نہیں 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 انکل بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو بھائی فائنلی ہو گئی ہماری خواری اور کچھ بھی نہیں ملا میں کھانے کو آج کھانے کیلئے آج سوری تو اب گھر کی طرف ہی جائیں گے اور دیکھتے ہیں فریج میں ہمارے کیا ہے کچھ بھی ہوگا اللہ اگر ہم لے کے فروٹس وغیرہ سے آج ہزارہ کریں گے کھائیں گے اچھا ہے ہیلڈی فوڈ نہیں کھانا چاہیئے بھائی یہ رات کے ڈائیں موٹا ہو جاؤں گا یار ویسی اتنا موٹا ہو گیا ہوں جم والا بھی کہہ رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہو یار تم ہمزہ بھائی ادھر ہم تمہارا تیل پانی نکال لیں ایکسرسائز کروا کے ایکسرسائز کروا کے اور وہاں تم کھائے جا رہے ہو کھائے جا رہے ہو کھائے جا رہے ہو تھوڑا حلقات رکھو بھائی تو بھائی ملتے ہیں اگلے ویڈوب کے اندر جب تک کے لئے خدا حافظ اب تب بہت سارا آپ نے خیال لکھنا ہے اور لائکن شیئر لازمی کرنا ہے ٹڑا بابا